اسلام علیکم فرینز شادی ہوگی گوھر سے تو گوھر کی بھابی کال کرتی ہیں اقبال کو اور آگر سے اقبال سمجھتا کہ گوھر ہے تو وہ محبت نامہ شروع کر دیتا ہے تو بھابی بتاتی ہیں کہ میں بات کر رہی ہوں اور مجھے تم سے ضروری بات کرنی ہے اور یہ بات ہمارے درمیان میں رہے مجھے تم سے یہ کہنا ہے کہ گوھر جوب کرنا چاہتی ہے اور میں چاہتی ہوں کہ تم اسے منع نہ کرو جس پر اقبال کہتا ہے کہ ایسا نہیں ہو سکتا مجھے جوب کرتی لڑکیاں نہیں پسند پہلا اس کو کس چیز کی ضرورت ہے وہ یہاں آئے گی میں اس کی ساری ضرورتیں پھوڑی کروں گا جس پر بھابی کہتی ہے کہ تم میری بات سنو تم گوھر کو نہیں جانتے جس طرح اس کو ایک منٹ بھی نہیں لگنا یہ رشتہ منع کرنے کے لیے اور ویسے بھی گوھر جیسی نایاب لڑکیاں کہاں ملتی ہیں جس پر اقبال مان جاتا ہے کہ بھابی آپ بلکل ٹھیک کہہ رہی ہیں جس کے بعد دکھایا جاتا ہے کہ گوھر کی منگنی ہو رہی ہوتی ہے اور گوھر بہت زیادہ روتی ہے اور رات میں کھڑی باتیں سوچ رہی ہوتی ہے اور اتنے میں اس کو کال کر دیتا ہے اقبال سوری جہنگیر اس کو کال کرتا ہے اس کا فیونسی اور اس سے کہتا ہے کہ اب تو ہماری بات ہوتی رہے گی جس پر گوھر کہتی ہے سوری بھائی میں ابھی جا کر بھابی کو کال کے بارے میں بتاتی ہوں وہ اپنا سیل فون یہاں بھول گئی جس پر جہنگیر کہتا ہے کہ میں نے تم سے کتنی مرتبہ کہا ہے کہ مجھے بھائی نہ کہا کرو اب تو ہماری منگنی ہو چکی ہے جس کے بعد دکھایا جاتا ہے کہ وہ گوھر سے بہت فریگ ہونے کی کوشش کرتا ہے اور کہتا ہے کہ ویسے تو مجھ ہی جوب کرتی رڑکیاں پسند نہیں لیکن میں نے تیرے لیے یہ اجازت دے دی ہے جس پر گوھر کہتی ہے بہت ہی مہربانی ہوگی آپ کی اچھا میں کال بند کرتی ہوں تو جہنگیر کہتا ہے اب تو مجھے پوری پوری رات بات کرنی ہے میں چوئی اس پلکہ صدیوں سے انتظار تھا کہ تیرے سے بات کرتے کرتے صبح ہو جائے جس پر گوھر کہتی ہے کہ کل سی امی میرے ساتھ سوئیں گی کیونکہ مجھے ڈر لگتا ہے اس لئے ہم رات میں بات نہیں کر سکتے اور مجھے لگ رہا ہے کوئی آ گیا ہے اور جان بجھ کر کال بند کر دیتی ہے دوسری طرف سمیر کو اس کی سیکٹری بتاتی ہے کہ ہمارے ہاں جو پہلے ریسیپشن پر کام کرتی تھی وہ اب جا چکی ہیں ہم ان کی بہن کو رکھ لیتے ہیں جس پر سمیر منع کر دیتا ہے کہ ایسا نہیں ہوگا تو وہ کہتی ہیں کہ ویسے جو ہاؤس جو آپ کرتی تھی آپ کے گھر وہ بھی اب نہیں آئیں گی ان کے شہر کا انتقال ہو چکا ہے تو ان کے ہاں سو مسئلے ہیں آپ ایسا کریں کہ جو ہماری ریسیپشن تھی بہلے ان کی سسٹر کو آپ ہائر کر لیں ایک مند کے لیے اور جب ہمیں کوئی اچھی ہاؤس ٹیکر مل جائے تو آپ پھر انہیں رکھ لیجئے گا تو سمیر کہتا ہے تو ہم اس کا کیا کریں گے تو وہ کہتی ہے تو آپ اس کو آفیس میں جوب دے دیجئے گا گوھر کی طرف جب لیٹر آتا ہے تو وہ بہت زیادہ خوش ہو کر بتاتی ہے کہ آپ کے آفیس سے لیٹر آیا ہے اور میری جوب ہو گئی ہے دوسری طرح کاشف ہے وہ اس کی نئی جوب ہے اور اس کی بہت زیادہ اکڑی لڑکی ہے تو بھی پر سلتے ہیں نیکسٹ اپیزوڈ کے پرومو کی طرف نیکسٹ اپیزوڈ کے پرومو میں دکھایا جاتا ہے کہ دنیا کہتی ہے کاشف سے کہ اور یاد رہے کسی قسم کی غلطے کی گنجائش نہیں ہے کاشف تو کاشف کہتا ہے اس بات کا اندازم ہو گیا ہے مجھے تو دنیا بہت ہی حرانگی سے دیکھتی ہے جس کے بعد دکھایا جاتا ہے کہ گوھر جب سمیر کے گھر جاتی ہے تو جا کر اس کی ماں سے اپنا انٹرڈکشن کرواتی ہے اور کہتی ہے کہ میں گوھر رشید ہوں تو سمیر کی ماں غصے سے کہتی ہے تمہارے باپ کا نہیں تمہارا نام پوچھ رہی ہوں تو گوھر کہتی ہے جی یہ میرا ہی نام ہے جس کے بعد دکھایا جاتا ہے جانگیر اپنی ماں سے کہتا ہے مامو سے بات کرو ان کو مجبور کر دو امہ ان سے کہو یہ تین چار سال کے چکر چھوڑ دے گوھر کو تین چار مہینوں میں اور اکست کر کے ہمارے ساتھ جس کے بعد دکھایا جاتا ہے سمیر کی ماں اس سے کہتی ہے ایسی کیا خاص بات ہے اس میں مجھے تو ایسی کوئی بات نظر نہیں آئی سمیر کہتا ہے خیال کر لے گی آپ کا شیز گوڈ جس کے بعد دکھایا جاتا ہے کہ جانگیر پھر سے کال کرتا ہے گوھر کو اور بتاتا ہے جانگیر بول رہا ہوں تمہارا منہ اب آواز بھی نہیں پچانتی ہیں اور گوھر سن کر بہت زیادہ گصہ کرتی ہے جس کے بعد دکھایا جاتا ہے کہ گوھر گاڑی میں جا رہی ہوتی ہے اور پاس یہی کاشیف گزرتا ہے اور اسے حرانگی سے دیکھتا ہے اور دیکھتا ہی رہتا ہے تو ویورز یہ تھا نیکسٹ اپیسوڈ کا پرومو آپ لوگوں کو کیا لگتا ہے کہ گوھر کی شادی کس سے ہوگی کاشیف سے سمیر سے یا پھر جانگیر سے اپنی قیمتی رائقہ زیادہ کمر سیکشن میں ضرور کیجئے کہ ہماری ویڈیو پسند ہے تو لائک کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں ڈانکیو ہمارے چینل کو سبسکرائی ہمارے چینل کو سبسکرائی تمہیں سبسکرائی سبسکرائی ح purs ہمارے چینل کو سوchw LGBT اور کپ کریں ہمارے چینل کو راکھا اللہ راکھا ڈانکیو لائے چیز کچھ باگا آپ موسیقا 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 موسیقا